مغل پورا میں شہری کے گلے پر دور پھرنے کے کیس میں آہم پیشرفت پولیس نے پتنگباز عدیل کے بھائی کو گرفتار کر لیا متوفی عامر کے بھائی کی مدیت میں مقادمہ درد دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی ٹیمیں تشکیل عدالتی حکم کے بعد نوازشری بیرون ملک جانے کے لیے تیار سابق وزیراعظم کو لندن لے جانے کے لیے ائر ایمولینس منگل کو لاہور پہنچے گی ڈاکٹرز کی جانب سے تفصیلی معاینہ نوازشری کو سفر کے قابل بنانے کے لیے ڈاکٹرز کے صلاح مشورے ترجمان نون لیگ مریم اورنزیب کہتی ہیں پلیٹلیٹس کی تعداد بڑھانے کے لیے سٹی رائٹس کی ہائی ڈوز دی جا رہی ہے ڈاکٹر ردان کہتے ہیں طبیعت مستحکم ہوتے ہی نوازشری کو لندن منتقل کر دیا جائے گا امید ہے اب مجھے کیوں نکالا کی گردان ختم ہو جائے گی عدالتی فیصلے میں 80 فیصد حکومتی مواقف کو تسلیم کیا گیا لاغو شرائط عدالت کی جانب سے معاقل کی گئیں مسترد نہیں حکومت کا فیصلہ اصولی اور قانون کے این مطابق تھا معاملے خصوصی فردوس آشک آبان کا ٹویٹ شہباز شریف کی بڑے بھائی سے جاتی عمرہ میں آہم بیٹھا لندن ڈبانگی سے متعلق انتظامات سمیت دیگر امور پر مشاورت شہباز شریف کا نوازشریف کے لیے نیک خواہشات پر حکومتی اتحادیوں کا شکریہ بولے چوہدری برادران اور صادق سنجرانی کے مشکور ہیں اے این پی اور پیپلز پارٹی کے بھی بے حد مشکور ہیں اہم سیاسی رہنماؤں انسانی امدردی کی مخالفت کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی نوازشریف عدالت سے زمانت لے کر بیرون ملک جا رہے ہیں ویفاقی کابینہ نے انسانی بنیادوں پر نوازشریف کو جانے کی اجازت دی عوام نے پانچ سال کے لیے منتخب کیا پانچ سال پورے کریں گے گورنر پنجاب کی میڈیا سے گفتگو ازمیر ٹاؤن میں فیلٹریشن پلانٹ کا افتتاہ کر دیا بولے صاف پانی ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے پچاس فیصد بیماریاں گندے پانی سے پیدا ہوتی ہیں نوازشریف کی رہائی کو ڈیل نہیں کہہ سکتا آصف زرداری کو بیز ذاتی معالج سے ملنے دیا جائے ہم نون ایشوز میں الجے ہوئے ہیں اداروں کو آئین کے تحت کام کرنا ہوگا موجودہ مسائل کے حل کے لیے پارلیمنٹ کو کردار ادا کرنا پڑے گا کشمیر میں ہونے والے مظالم کو منظر عام پر لائے جائے سینیٹر رضا ربانی کی الحمبرہ میں میڈیا سے گفتگو ڈیفینسی کے علاقے چلار ڈاؤں میں فائرنگ اور خاتون کی حلاقت کا معاملات رقمی خاتون کی حالت بھی تشریشناک پوریس نے مقدمہ درج کر لیا قاتل اقدام قاتل سمیت دیگر دفعات شامل لباہکین کا احتجاد الزمان کو جلد جلد گرفتار کرنے کا مطالبہ مہنگائی کا طوفان سبزیاں آم آدمی کی پہنچ سے باہر ٹیم آٹر کے دام کمنا ہوئے دو سو روپے فی کلو فروغ لیسن دو سو اٹھاون ادرک تین سو پانچ روپے کلو بیچا جانے لگا پیاز تہتر آلو اٹھالیس روپے کلو بکنے لگا کریلے پچاس پالک بائیس روپے کلو میں سیل اتوار بازاروں سے بھی ریلیف غائب سستی اشیاء کی خریداری کے لیے آئے شہری پریشان حکومت سے منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ سبزیوں، ٹیم آٹر، آلو اور پیاز کی قیمتوں پر خصوصی نظر رکھی جائے گران فروشی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے عام آدمی کے حق کے تحافظ کے لیے ہر حد تک جائیں گے میاں اسلام اقبال کی پرائس کنٹرول کمیٹی ارکان کو ہدایات مصنوعی مہنگائی کی روک تھام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لیا شہر سے سموک کے بعد دلچھٹنے لگے لاہور آلودگی میں دوسرے سے دسویں نمبر پر آ گیا شہر کا مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس 143 ریکارڈ سرحدی علاقوں میں آلودگی کا تناسب تحال خطرناک حد تک برقرار واہگا کے علاقے کا ایک یو آئے 334 ریکارڈ سندر انڈسٹریل ایریا 223 اقبال ٹاؤن کا ایک یو آئے 196 پر آ گیا پی ایل آر اے حکام ملازمین کو منانے میں ناکام لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کا دھرنا ساتھ میں روز بھی جاری پنجاب بھر میں آرازی ریکارڈ سینٹر کو تالے سائلین کو پریشانی فرد انتقال اور ریجسٹری کا ملٹھپ حکومتی خزانے کو رجزانہ کروڑ روپے کا نقصان مظاہرین کا مطالبات کی منظوری کے بغیر دھرنا ختم نہ کرنے کا اعلان منی لانڈرنگ کی کوشش ناکام کسٹمز حکام کی لاہور ائرپورٹ پر کارڈروائی چینی مسافر سے غیر ملکی کرنسی برامت سترہ ہزار امریکی ڈالر پچیس ہزار انڈین کرنسی شامل کسٹمز حکام نے ملزم کے خلاف تحقیقات شروع کر دی کورین گندھارا سوسائٹی کے ستر رکنی وفت کی لاہور آمد شہر کے تاریخی مقامات کی سیر آجائب گھر میں گندھارا آرٹ کے نمونے دیکھے میوزیم میں اپنی عبادت دی کی مہمانوں کی کتاب میں تاثرہ درج کیے شاہی کلا کی بیس سیر شیش محل سمیت دیگر مقامات پر تصویریں برمائیں مورڈل ٹاؤن سوسائٹی انتظامیاں کا ایک اور احسن اقدام مکینوں کے لیے رنگا رنگ ہائی لائف سپورٹس گالا کا ہے تمام نمائیہ کارکردگی دکھانے والے کھلانیوں میں ان آماد تقسیم سبزادہ سیفر رحمان اور گوھر ایجاز کی بطور مہمان خاصیر کر سبزادہ سیفر رحمان بولے سوسائٹی کو کلین این گرین بنائیں گے کوئی درخت کاٹے گا تو ایک لاکھ روپے جرمانہ ہوگا گوھر ایجاز مورڈل ٹاؤن سوسائٹی میں عالمی مایار کے ہسپتال بنانے کا اعلان کہا بچوں کے لیے یونیورسٹی اور شاپنگ مال بنانا بھی ضروری ہے ڈی ایچے میں پہلی اوپن سنوکر چیمپینشپ ملبر سے ایک سو پچاس سے زائد کھلاریوں کی شرکت فاتح کھلاریوں کو پچاس ہزار روپے اور ٹرافی انام میں دی جائے گی عالمی عدبی شہر میں دوستی پیار محبت کا پرچار تین روزہ فیض ملے کا آخری روز عدب شہر و سکھ شہر و سکھ تین روزہ خیلی از advertising تین روزہ اس موسیقی